جب کی جنت کو چھوڑ دیا جس نے کہا مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کیا لیکن میرے پیر کی یہی وسیعت تھی کہ پکی قبر بنانا مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے لگانے سے منع کیا اپنے صحابہ سے کہا لا تتخذو قبری عیدہ میری قبر پہ میلے نہ لگانا مجھے پتا ہے لیکن ہمارے سلسلے میں میلہ چلتا ہے جس کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا مجھے پتایا حدیث پہنچی ایک مکھی دے کے غیر اللہ کے نام کی انسان جہنم میں چلا گیا وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں ابباجان کہتے ہیں گیاروی کا دودھ ضرور پیر جی کے نام پہ ہی باتنا ہے وہ حدیثیں سنتا ہے جانتا ہے اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں ہمارے شیخ نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی ہم اپنے پیروں کے ساتھ ہیں ہم اپنے مزرگوں کے ساتھ ہیں ہم اپنے بابوں کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے پیروں کو اپنا پیر مانا بلہن کے پیر کو چھوڑا جہنم میں داخل ہو گئے وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَبَا اللہ کے نبی کلیہ اور قانون سمجھا رہے جو محمدی راستے سے ہٹا جس نے رسول اللہ کی طبعہ سے ہاتھ کھینچا وہ جہنم کے اندر داخل ہوا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اسی لئے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وردہ کا یہ قول موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اشخاص اللہ کے نزدیک بڑے ناپسند دیدہ ہیں اللہم اللہ تجعلنا منہم ولا معاہم تین انسان اللہ کو بڑے پورے لگتے ہیں پہلا وہ جو حرم کے اندر کجروی اختیار کرتا ہے ٹیڑ پن اختیار کرتا ہے یہاں بھی اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آتا اسلام کے اندر جہلیت کا راستہ تلاش کرنے والا اور کسی مسلمان کے ناحق خون بہنے کا مطالبہ کرنے والا اسلام میں جہلیت کا راستہ اختیار کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معروف ہیں مشہور ہیں طریقہ معلوم ہیں لیکن ان سنتوں کو چھوڑ کر بڑت کا راستہ اختیار کرتا ہے شیخ الاسلام ابن تھیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جہلیت کا راستہ تلاش کرنے سے مراد انبیاء کے لائے ہوئے دین کی مخالفت ہر وہ عمل جو نبی کے لائے ہوئے دین سے مخالف ہے ٹکرا رہا ہے وہ جہلیت کا راستہ ہے خواہ وہ عام ہو یا بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو اہل کتاب کا ہو یا متپرستوں کا ہو کسی کا کوئی عمل لا کر وہ اگر اللہ کی شریعت میں رسولوں کی لائے ہوئی شریعت میں داخل کرنا ہے یہ جہلیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور آج کیفیت آپ کے سامنے ہی ہے اپنے ملکوں میں ہونے والے میلوں پہ چلے جاؤ قبروں کو دیکھ لو قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے اس کے نام کی جو تختی لگی ہوئی اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اگر اسی آیت الکرسی کا ترجمہ تم سمجھ لو تو اس پہ سجدہ کرنے کی نوبت آئے گی یہ قبر کی پوجہ ہندویزم سے لی گئی یہود و نصارہ سے لی گئی اور اسلام کے نام پہ آج دنیا کے اندر عام کی جا رہی ہے حقیقت حال کیا ہے کہ یہ عمل جہلیت کا راستہ ہے اسلام کے اندر غیر مذہبوں کی چیزیں لاکر اسلام میں داخل صحیح بخاری میں حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ وردہ کا قول ہے روایت فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا اے قاریوں کی جماعت سیدھ راستے پہ رہو سرات مستقیم پہ گامزن رہو اگر تم سرات مستقیم پہ رہو گے بہت آگے نکل جاؤ گے اور اگر سرات مستقیم سے دائیں بائیں ہٹو گے تو انتہائی گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھنے والا قرآن پہ عمل کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی دعوت دینے والا قرآن پڑھرے پڑھانے والا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اگر اس کا توحید کا ماجرہ ٹھیک ہو یہ بڑی عظیم شان حدیث میں آتا ہے اس کے باپ ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو اور اس کو کہا جائے گا اقرہ ورتفے پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ جہاں تیرے موں سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ سرات مستقیم پر ہو توحید کے منحج پر ہو توحید کے راستے پر ہو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر یہ عمل یہ اعمال انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے زیادہ برا ہے غور کرنا ابن مسعود کی بات پر رضی اللہ عنہ وردہ بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے برا ہے فرماتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فلان سال فلان سال سے بارش زیادہ ہوگی فلان سال فلان سال سے زیادہ سرسبز ہوگا فلان سال میں فلان سال سے زیادہ کھیتی باری ہوگی نہیں دراصل بات یہ ہے یہ سالوں کی جو تفریق کی ہے بات یہ ہے کہ تمہارے علماء اور اچھے لوگ مر رہے ہیں علم اٹھ رہا ہے علماء کے بعد دنیا میں آ کر ان کی ان کی گدی پر بیٹھنے والے جو حال ہوتے ہیں اور پھر وہ جاہل فتوے دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں دین میں ایسے لوگ بیدا ہوتے ہیں جو دین کی بات قال اللہ وقال الرسول سے بتانے کی بجائے اپنی رائے سے قیاس کرتے ہیں اپنی رائے پر قیاس کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام منہدم ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے آپ کو یقین نہیں تو جائیے کیو ٹیلی ویزن کا بٹن دبا کے دیکھئے استخارے کے نام پہ ایک پروگرام آتا ہے کیو ٹی وی پہ ایک بیبی بیٹھی ہوئی ہے پردے کے پیچھے اور کہیں پہ مفتی بشیر قادری بیٹھا ہے پردے کے نیچے ہزاروں میل دور سے فون کرنے والا فون کرتا ہے میرے گھر میں خون کے چھنٹے لگے ہیں میرے اوپر پانی گیرا ہے میرے کپڑے پھٹے ہیں اب وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اسے بتا دیتا ہے تجھ پہ ٹونا ہے تجھ پہ جادو ہے تجھ پہ یہ ہے تجھ پہ وہ ہے ایک ٹیلی فون کال سن کے یہ ہزاروں میل کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے فون کرنے والا کہتا ہے جناب میں نے کاروبار کرنا ہے فلاں چوک میں دکان لی ہے استخارہ کر کے بتائیے کیسے رہ گی کہتا ہے نہیں اے نیت انہوں ٹھیک رہے نہیں تو ہور کسے تھا لیلا اس کو کیسے بتا لگا یہ غیب کی باتیں یہ اٹھکل پچو یہ جنات یہ نجومی یہ شیطان کی باتیں سن کے ایک سچ سو جھوٹ ملا کر پبلی کو گمراہ کرنے والے ابن مسعود کہتے ہیں ایسے لوگ اسلام کے اندر اپنی رائے پر خیاس کر کے لوگوں کو فتوے دیں گے پھر یہ اسلام کی بیلڈنگ کو منحدم کرنے والی بات ہے اور فنا کرنے والی بات ہے قرآن حکیم کی سایت پہ غور کیجئے تاکہ سمجھا اسلام کیا ہے اسلام کی تفسیر کیا ہے فَإِنْحَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں میں نے اور میری پیر ویکر میں والوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیا اسلام کی مختصر تعریف قرآن حکیم کی آئت اسلام کیا ہے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اے اللہ آپ نماز نہیں پڑھتے نماز میں رفدین کرتے ہونا نماز شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں ہاتھ بلند ہوتے ہیں یہ کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی گن والا گن پوائنٹ پہ آپ کے سامنے آجائے اور گن کا موہ آپ کی طرف کے انسان کیا کرتا ہے پھر ہاتھ کھڑے کرتا ہے اللہ کے لئے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لئے اردو ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماری نا جو کہیں گا میں کارلانگا یہی مطلب ہے نا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں جو آپ کا ہوگے میں وہ کروں گا انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر یہ ہاتھ بلند ہو رہے کیوں کہ اللہ میرے ہاتھ اٹھ گئے تیرے سامنے کھڑے ہو گئے اب میری اس زندگی میں میری کوئی مرضی نہیں جو تُو کہے گا وہ ہوگا اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو جھکا دے اللہ کے سامنے پھر کوئی بات اسلام کی اسے پتہ لگے کہ یہ عمل اسلام میں جائز نہیں وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتا وہ جھک جاتا ہے اللہ کہے میرے رسول کی مانو یہ رسول کی مانتا ہے اللہ کہے کتابوں پر ایمان لاؤ یہ ایمان لاتا ہے جو جو اللہ کا حکم آتا رہتا ہے یہ اپنی گردنے جھکا کے انتظار میں رہتا ہے کب کوئی نیا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا سفید کپڑے کالے سیاہ بال نہ جسم پہ سفر کے آثار نہ تھگاوٹ نہ مقامی لوگ اس کو جانتے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میری رسالت کی گواہی دے پھر نماز پڑے پھر روزہ رکھے پھر حج کرے زکاة دے وہ کہنے لگا آپ نے بین کو ٹھیک کہا حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان خود سوال کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے کیا مطلب اسے کہ اگر اس کو پتا ہے تو سوال کیوں کر رہا اگر پتا ہے مسئلے کا تو سوال جی کیوں کر رہا ہے ہمارے ہاں سوال کیوں کرتے ہیں جواب پتا ہوتا ہے کہنے دیکھئے مولوی کی نکپانی سے ان پوچھنے جواب پتا ہے حدیث پتا ہے دلیل پتا ہے پھر بھی چھیڑ چھاڑ کے لیے مولوی کو کوئی نہ کوئی پرچی بھیج دیں گے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے سوال پوچھ کے خود تصدیق کرتا ہے اگر اسے پتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے اور اگر اسے پتا نہیں ہے تصدیق کیسے کرتا ہے کہنے لگا ایمان کیا ہے اللہ کے میبین ایمان کی تعریف کی تو اللہ پر ایمان لہ اس کے کتابوں پر ایمان لہ اس کے فرشتوں پر ایمان لہ اس کے نبیوں پر ایمان لہ قیامت کے دن پر ایمان لہ تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لہ تو نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہنے لگا احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام دل میں پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہنے لگا خیامت کب آئے گی اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا جس طرح تجھے نہیں پتا اس طرح مجھے بھی نہیں پتا نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا کہا نشانی یہ کیا ہے آپ نے کچھ قیامت کی نشانی یہ گنوائی لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی بکریوں کے چرواہے ننگے قدموں چلنے والے بڑی بڑی بلڈگوں پر فخر کریں گے مقابلے کریں گے اٹھ کے چلا گیا حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جانتے ہو یہ کون تھا کہا اللہ جانے یہ اس کا رسول ہمیں تو نہیں پتا فرمایا یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے یہ کون تھے جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے اسلام کیا ہے اللہ کے معبودِ برحق ہونے کا اقرار کہ سچی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں رسول اللہ کی رسالت کے اقرار اس لئے ابو حریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ایک صحابی نے رسول اللہ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو کیا مطلب یہ دل اللہ کے حوالے ہو جائے کیا مطلب اس دل میں ساری محبتیں کس کی آئیں اب جس جس سے محبت کرنی ہے کس سے پوچھ کے کرنی ہے اصل محبت دل میں اللہ کی پھر اللہ کے حکم سے رسول کی محبت ہے اللہ کی حکم سے ماباپ کی محبت ہے اللہ کی حکم سے مسلمانوں کی محبت ہے جو اللہ کا دشمن ہے مومن کے دل میں اس کی محبت پیدا اسی لئے رئیس المنافقین کے بیٹے نے کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کروانے کا پروگرام ہو تو یہ خدمت میرے ہی ذمہ لگانا مومن کے دل میں کسی کافر اور مشرقی محبت کبھی پیدا نہیں ہوا کرتی جو اللہ کا دشمن ہے مومن کا دل اس اللہ کے دشمن سے دور بھاگتا ہے اور کبھی بھی اس کے ساتھ پیار و محبت کے پینگے نہیں بڑھاتا آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے فرمائے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے کیا مطلب ہر عمل ہر عمل اللہ عز و جل کی رواہ کے لئے کرو جو نیکی کرنی ہے کیوں کرنی ہے